اسلام علیکم ویورز ورکن پڑک میری یوٹیوب چینل آج میں اپنے لگا ہوں شوارما شوارما پلیٹر کی ریسپی سمپل بودہ اسان چلتے ہیں اس پینے واقعی پلنے پر پلنے چھیکن جس کو ہم نے اس طرح نبائی میں کٹ لیا ہے اور سوس پناہ لیا ہے شوارما سوس ہے اس کی ریسپی میں نے پہلے بھی شیئر کی ہوئی ہے ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا مایونس لے لیا ہے وینیگر لے لیا ہے اور کچھ ہم نے ویجیٹیبل سری ہے آپ کھیڑا بھی لے سکتے ہیں میں نے صرف ٹماٹر اور پیاس کیا اب جی ہم نے ایک فرائی پان لینا ہے اس میں ڈالنا ہے تھوڑا سا ہم نے گھی اور اس میں ہم نے چکن شامل کر دینا ہے چکن کو ہومنے چامل کرنے کے بعد اس کا کلر چینج ہونے تک اچھی طرح ہم نے اس کی برائی کر لینا ہے اور اس کو مکس کرنا ہے یہ جی مکس 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 اس کا کلر چینج ہونے تک ہم نے اس کو اچھی طرح چلانا ہے تاگر جی چکن اپنے ہی پانی میں کوک ہو جائے اور ایکسٹرائی پانی شامل نہ کرنا پڑے اب جی ہمیں اس میں شامل کریں گے وان ٹیبل سپون چلی سوس وان ٹیبل سپون سویا سوس اور وان ٹیبل سپون ہم سرکا شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے جی ویورس تو یہ جی سوسیز آئٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح چلانا ہے اس میں ہم نے نمک شامل کرنا ہے اپنے ٹیسک کے مطابق شامل کر لیں اس میں تھوڑا سی حلدی شامل کرنی ہے کلر دینے کے لئے اور یہ دیکھیں جی بہترین سا کلر آ جائے گا اور اس میں ہم شامل کریں گے تھوڑا سا زیرہ مکیا ہیا سی جنا ہے ایسی میں دے پاچھڑیا اسی تھوڑا زیادہ پا لیوں اور جی ہم اس کو اب اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اگر آپ کوئی مسالہ ایکسٹرا ایڈ کرنا جاتے ہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں مسالے جتنے ہی سیمپل ہوں گے اتنا ہی ٹیسٹی ہمارا جو پلیٹر آگوڑ ریڈی ہوگا اب جی ہم اس میں تھوڑا سا مسالہ شامل کریں گے پیسا با اور یہ جی بہترین سی ہماری گریوی تیار ہوئی ہے اس کو ہم اب ڈرائی کر لیں گے پانی کو اور اچھی طرح اس کو ہائی فلیم پہ ہم چلائیں گے اور بہترین سا ہمارا پلیٹر ریڈی ہونے والا ہے صرف ہم نے چکن کو کوک کرنا تھا یعنی کہ ٹینڈر کرنا تھا اس کو ہی بات جی سیمپل سا کام ہے وہ تو چاند سیکنڈز میں دیتا ہے تو آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے اور مجھے کمیٹس پک پر لاز بھی بتانا ہے کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی ہے اب جی پلیٹر کو ہم ریڈی کریں گے اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے اور اس میں جی لاسٹ میں ہم نے اس کو کریمی ٹیکسٹر دینے کے لیے اس میں ہم نے ٹو ٹیبر سپون مایو دینز شامل کیتی ہے اور اب ہم نے اس کو کرنا ہے مکس اور یہ جی ماشاءاللہ کیا اس کی لک آئی ہے اور بہت ہی کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہے آپ نے یہ میری پرسنل ریسپی ہے جب میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ تیار کی ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گی آپ نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے ٹھیک ہے جی اچھے طرح مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں شامل کرنا ہے تھوڑا تھوڑی سی کالی میرے شیئر کر دینی ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اب جی ہم نے اس کو تھوڑا سا ریچلی فلکس شامل کر کے ایک منٹ دو منٹ تک ہم نے اس کو پکانا ہے چلانا ہے اور یہ جی ہمارا چکن ٹینڈر ہونے والا ہے اور یہ دیکھیں جی دو منٹ تک ہم نے چلایا اور ہمارا چکن تیار ہو جکا ہے اس کو ہم اب نکال لیں گے ایک پلیٹ میں اب جی ہم نے سیم فریپن کو واش کیا اور اس میں ہم نے اوئل شامل کیا اور جی ہم نے لے لیا ہے شوارما پرائیڈز کو ہم گرم کریں گے اور ایک سیٹ کو پکائیں گے دوسری سیٹ کو پکائیں گے اور یہ جی لیڈی ہوگی ہماری دو اسی طرح ہم ساری دو تیار کر لیں ساری دو کو ہم نے اسی طرح کر کے درمیان سے کٹ لیا اور یہ جی ہم نے پلیٹر کو سیٹ کر لیا اور اس طرح سے ہم نے دو کو کٹ لیا اور یہ ہے جی ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی آسان اور بہترین ریسپی اور بہت ٹیسٹی ملتے ہیں جی نیکس ویلوگ میں آپ بہت سارا خیار رکھیں بہت گرمی ہے جی اللہ حافظ